اچھا ادھر سے یہ کام ہو گیا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کراس ایکشن پہ آ جاتا ہوں ابھی کراس ایکشن کو کاٹنے کی باری ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں ایکسٹریکٹ ٹپیکل سیکشن پہ کہ کہاں سے کہاں تک آپ لوگ کراس ایکشن کاٹنا چاہتے ہیں ادھر سے لے کے ادھر تک کراس ایکشن کاٹنا ہے دس دس میٹر پہ کاٹنا ہے کرو میں اگر پانچ میٹر پہ ہو یا ادھر بیس میٹر پہ ہو اس سرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کو میں دس میٹر پہ کر لیتا ہوں یہ کرو پہ میں اپلائی نہیں کرتا کرو پہ بھی دس میٹر پہ ہی اپلائی ہو جائے میں کیا کرتا ہوں ادھر سے چینج چینج بھی کر سکتا ہوں مجھے صرف ادھر تک چاہیے لیکن مجھے سارے چاہیے یہاں سے لیکن یہاں تک میں کراس ایکشن کاٹنا چاہتا ہوں تو اوکے کر لیتا ہوں ابھی یہ چینجز بن گئے ادھر میں اوریجنل سرفیس کو سیلک کر کے اوکے کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے اوریجنل سرفیس پہ کرا سیکشن کاٹنے ہیں ادھر سے لیمٹ چینج کر سکتے ہیں سو میٹر لیف سائیڈ پہ سو میٹر رائٹ سائیڈ پہ تو میں اس کو بھی کھم کر لیتا ہوں اس کو میں کر لیتا ہوں چالیس میٹر پہ اس کو بھی میں مائنس چالیس میٹر پہ یعنی کہ اوریجنل گراؤنڈ سرفیس کا کرا سیکشن جو کٹے گا اس چینجز پہ اگر آپ بیچ میں چاہتے ہیں کہ اس پہ کرا سیکشن اپلائی نہ ہو ادھر نہ کٹے تو اس کو انمارک کر دیتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ سارو پہ ہو تو اس کو مارک کر دیں گے ابھی جب میں اس کو اوکے کروں گا تو ادھر کرا سیکشن ڈرا ہو جائیں گے صحیح ہے اس کو میں موڈیفائی بھی کر سکتا ہوں ادھر سے ادھر سے پک کر کے ڈرائن سے بھی اپلائی کر سکتا ہوں لیکن میں ابھی اس کو اگنور کر دیتا ہوں ابھی اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں یہ کرا سیکشن ابھی کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر کرا سیکشن اس پہ کٹ گئے یہاں یہاں تک یہ اس لیمٹ تک ابھی اس کو اگر میں کلک کر کے زوم آن اوٹ کروں گا یہ غائب ہو جائیں گے یہ جسٹ کرا سیکشن کٹ گئے ابھی اس کے بعد میں کیا کروں گا رن ڈیزائن پہ جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ڈیزائن رن ہو جائے اوکے کس لوکیشن پہ لوکیشن آلیڈی میں نے ادھر ایڈٹ لوکیشن میں دیئے ہوئے ہیں آلیڈی تو اس پہ اس ٹپیکل سیکشن پہ جو آلیڈی ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں او جیل کے اس پہ ڈیزائن رن ہو جائے گا اچھا ابھی ڈیزائن اس پہ رن ہو گیا ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں جو کرا سیکشن یہ میں نے کاٹے ہیں یہ میں دیکھ لوں تو میں ایڈٹ کرسیکشن ڈیٹا پہ کلک کروں گا یہ وہ کرا سیکشن ہے جو آلیڈی کٹ گئے ہیں اس پہ یہ ٹپیکل سیکشن بھی اپلائی ہو گیا ہے یہ فیفٹی نمبر اور یہ کرا سیکشن ادھر کٹ گئے ہیں یہ او جیل کے ہیں ادھر اگر آپ لوگ اسپال کا ڈیٹا چیک کرنا چاہتے ہیں ادھر سے چیک کر سکتے ہیں سب بیس کا سب گریٹ کا ڈیٹا ادھر سے چیک کر سکتے ہیں مطلب سب گریٹ کے جو آپسٹ اور ایلیویشن ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر میں اس کرا سیکشن کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح دیکھتا ہے ویو کرا سیکشن گراپک پہ کلک کر دیتا ہوں یہ فیفٹی کا کرا سیکشن ہے یہ ون اس ٹو ون سلوپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوٹ ادھر اپلائی ہو گیا یہ کوٹ ادھر اپلائی ہو گیا باقی سب کچھ سیم ہے صحیح ہے ابھی میں فلان میں چلا جاتا ہوں سپر ایلیویشن کہاں اپلائی ہو رہی ہے کس چینج پہ اپلائی ہو رہی ہے ون فیفٹی ون سیونٹی کر لیتا ہوں ادھر یہ پار ایزامبل ون سیونٹی کرا سیکشن ہے میں چلا جاتا ہوں ون سیونٹی کا کرا سیکشن میں چیک کر لیتا ہوں ون ہنڈڈ سیونٹی کا کرا سیکشن میں چیک کر لیتا ہوں ادھر کلک کیا کرا سیکشن میں آجاتا ہوں ون سیونٹ پہ کلک کیا ویو گراپکس کراس سیکشن کر لیا اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سپر ایلیویشن اپلائی ہوئی ہے اور کس بیس پہ ہوئی ہے جو ادھر ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے ایڈٹ آلائنمنٹ میں کرپ ڈیٹا میں اس بیس پہ سپر ایلیویشن اپلائی ہوئی ہے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر سے ادھر تک سپر ایلیویشن اپلائی ہوئی ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ادھر سے نہیں ادھر چاہیے یعنی کہ ایچ تک چاہیے کہ ایچ پہ سپر ایلیویشن اپلائی ہو جائے اس کا پھر وہی طریقہ ہے جو کوڈ ہم نے اس جگہ پہ اپلائی کیا تھا وہ ایچ پہ اپلائی کر لیں گے اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اس ڈرائنگ کو بھی میں کلوز کر لیتا ہوں ادھر سے دیکھ لیتا ہوں کوئی اور ڈرائنگ تو کلی نہیں ہے میں سیمپلی کیا کرتا ہوں ایڈٹ ٹیپیکل سیکشن دیٹا میں آ جاتا ہوں یہ مائنس 3 ادھر اپلائی ہوا ہے اس کو میں ادھر اپلائی کر لیتا ہوں اس کو میں انڈیفائن کر لیتا ہوں سیم اس مائنس 6 کو میں ادھر مائنس 6 کو میں اپلائی کر لیتا ہوں اور اس کو میں زیرو کر لیتا ہوں یہ کٹ کا کر سیکشن ہو گیا ابھی میں فل کا کر لیتا ہوں اس کو میں مائنس 3 کوٹ دے دیتا ہوں اس مائنس 3 کوٹ کو زیرو کر لیتا ہوں سیم دوسری سائٹ پہ میں اس کو بھی مائنس 6 کر لیتا ہوں اور اس کو میں زیرو کر لیتا ہوں ابھی جو سپر ایلیویشن ہوگی وہ ایجز پہ اپلائی ہوگی اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں رنڈ ڈیزائن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ ادھر جاتا ہوں ایڈٹ ڈیٹا میں اسی کر سیکشن کو میں دیکھ لیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سپر ایلیویشن یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے یہاں تک اپلائی ہوگی اس کی سلوپ پی ہے یہ اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اگر اس کراسیشن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں ادھر سے میں دیکھ سکتا ہوں اس کو اوریجنل سارفیس کو اسفارڈ کو اس ڈیٹے کو میں چیک کر سکتا ہوں ادھر سے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اب یہ ہے کہ اس کراسیشن کا یہ ڈیٹا ہے اوریجنل گراؤنڈ سارفیس کا یہ اس کا ڈیٹا ہے اپسیٹ بھی ہے ایلیویشن بھی ہے سلوپ بھی ہے کسی اس کا سب گریٹ کا اگر میں ادھر اسپارڈ کا دیکھنا چاہتا ہوں ڈیٹا اس کراسیشن کا وہ یہ ہے اور اگر اسی کراسیشن کا میں یہ اوریجنل گراؤنڈ سارفیس کا کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہے یہ سینٹر لائن پہ 0 ہے یہ یہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ لیف سائیڈ ہے 40 میٹر تک ہم نے کٹا تھا تو 40 میٹر تک ہی ہے اگر آپ لوگ یہ پہلے سیکشن کو دیکھ لیں تو اس پہ میں نے اپلائی نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے 5 میٹر سے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس لئے اس پہ شو نہیں ہو رہا ابھی اگر یہ ڈیٹا مجھے ایکسل میں یا ٹیکس میں چاہیے تو پھر میں کیا کروں گے اس کا تو میں کیا کرتا ہوں ادھر پرینٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اریجنل گراؤنڈ سرپس پہ صرف مجھے اس کا ڈیٹا چاہیے اس کا ڈیٹا چاہیے سبگریٹ تک کا ڈیٹا چاہیے میں ساروں کو سلک کر دیتا ہوں رینج کونسی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ رینج مجھے پانچ سے لے کے بیس تک چاہیے کیونکہ ہمارا جو ڈیزائن ٹیپیکل سیکشن ہے وہ پانچ میٹر سے ہی اپلائی ہوا ہے اس کو میں پرینٹ کر دیتا ہوں یہ ڈیٹا پرینٹ ہو گیا اس کو ہم کیسے دیکھیں گے پھر اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ادھر آ جاتا ہوں پرینٹ سیٹ اپ میں آ جاتا ہوں اس لوکیشن پہ یہ فائل پڑا ہوا ہے اس کو میں کپی کر لیتا ہوں کمپیوٹر میں جا کے ادھر میں پسٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرینٹ کی فائل ہے ادھر یہ ڈیٹا ادھر پرینٹ ہوا ہوگا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس فائل کو اوپن کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ سرفیس ہے اپسیٹ اور ایلیویشن کا ڈیٹا ہے یہ سارا یہ دس چینج پہ ہے یہ زیرو ہے زیرو سے لے کے لیف سائیڈ کا ڈیٹا ہے چالیس میٹر تک اور سینٹر زیرو سے لے کے رائٹ سائیڈ پہ ہے مطلب سینٹر سے لے کے زیرو سینٹر ہے ہمارا سیم اس طرح بیس کا چینج ہے تو یہ بھی اس طرح ہے اس سائیڈ پہ ہے پورٹی میٹر تک اور اس سائیڈ پہ پندرہ میٹر تک ہے پھر یہ بیس کا ہے سینٹر سے لے کے لیف سائیڈ تک اور پھر سینٹر سے لے کے رائٹ سائیڈ تک کیونکہ یہ شیٹ دو شیٹ میں آئے گا اسی لیے اس طرح دیکھ رہا ہے اس کے بعد ٹین چینج کا کیونکہ میں نے دو چینجز ہی صرف دیئے ہوئے تھے رینج میں تو ہمارے پاس تو دیٹا پانچ سیکشن کا نہیں تھا پانچ میٹر والے سیکشن کا تو ہمارے پاس کراس سیکشن ہی نہیں تھا اسی طرح اسپال کا دیٹا ہے یہ سینٹر سے لے کے لیف سائیڈ اور سینٹر سے لے کے رائٹ سائیڈ تک اسی طرح بیس چینج کا سینٹر سے لے کے لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پھر اس کے بعد بیس کا ڈیٹا ہے اس کے بعد سب بیس کا اور اس کے بعد سب گریٹ کا ڈیٹا ہے اپسٹ اور ایلی پیشن ہے یہ سارے اگر آپ لوگ دیکھیں میں نے ادھر پانچ چینج سے بیس تک کا دیا تھا کیونکہ ہمارا پانچ چینج والا کراس سیکشن کٹا نہیں تھا اس لئے اس کا ڈیٹا ادھر نہیں آیا پھر اس کو میں کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کر کے ایکسل میں پیسٹ کر سکتا ہوں ادھر میں پیسٹ کر سکتا ہوں اس کو میں ادھر سے جو چاہوں پھر اس کو میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ابھی اس ڈیٹے کو میں کنٹرول اے کر کے ڈیلیٹ کر کے اس فائل کو سیو کر لیتا ہوں یاد رہے اس فائل کو ہم نے ڈیلیٹ نہیں کرنا صحیح ہے یہ فائل اس فائل کا اندر کا ڈیٹا ہے ہم ریموو کریں گے اس فائل کو ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں کراس ایکشن بھی کٹ گیا کراس ایکشن کا ڈیٹا بھی ہو گیا اس پہ ابھی میں اس میں تھوڑی سی چیزیں رہتی ہیں وہ کر کے آپ لوگ کو پھر شیٹ سیٹنگ اور ایکسپورٹ ڈیٹا کا میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کراس ایکشن کا ٹیکس ڈیٹا کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تو آپ لوگ کو ابھی میں نے پرنٹ کر کے بتا دیا ٹھیک ہے لیکن باقی پروفائل کا اور الائیمنٹ کا کیسے کرتے ہیں وہ پھر آپ لوگ کو بتاؤں گا اچھا اس کے بعد یہ جنریٹ رپورٹ جو ہے یہ بھی وہی سیم چیز ہے جو ابھی میں نے کر دیا ہے اچھا اس کے بعد یہ جنریٹ رپورٹ جو ہے یہ بھی وہی سیم چیز ہے جو ابھی میں نے کر دیا ہے اچھا ادھر سے ایکسپورٹ کرنے کا کس طرح ہے کہ یہ ایک ڈسٹاپ پہ میں نے سی ایس وی کی فائل بنائی ہوئی ہے اس کو میں نے ایکس کے نام سے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اوکے کر دیا ابھی اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا کوارڈینیٹس میں ادھر چلا جائے ٹھیک ہے تو اس کو میں اوکے کر لیتا ہوں وہ رائٹ کر لیتا ہوں ایکسل کو کول دیتا ہوں یہ او جیل سارا جو بھی کرا سیکشن پہ کٹا ہوا ہے وہ کوارڈینیٹس اور ایلیویشن اس طرح آگئی در اس کو میں چیک کر لیتا ہوں کہ کس پوزیشن میں یہ ڈیٹا دے رہا ہے اس پوائنٹس کو اس کوارڈینیٹ اور ایلیویشن کو میں اسی ڈرائنگ میں لا کے چیک کر لیتا ہوں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کرا سیکشن ادھر کا ہے صحیح ہے سینٹر لائن سے میں چیک کر لیتا ہوں کتنا ہے کیونکہ میں نے لیمیٹڈ پوائنٹس کو سرک کیا ہے صرف ایک سائٹ میں چیک کر لیتا ہوں چالیس میٹر کا تو موسیقا موسیقا